گروہ جی کے چرنوں میں سادر پرناب سنگت کو ہماری اور سے شب کاملہ ہے میرے لیے ایک بہت بڑا چیننج ہے اس لیے ہی کہ سورج کو میں دیا دکھانے لائک نہیں ہوں گروہ جی سے ہم جڑے دو ہزار چھے میں ہو سکتا ہے کہ گروہ کی آگیاں نہیں تھی ہم لوگ جلندر میں رہے ساڑھے تین سال گروہ جی کا کنٹورمنٹ میں آنا جانا رہتا تھا درشن دیتے تھے لیکن ہم کو کبھی آدیش نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ ہم میں نے بھی کوشش نہیں کری اس کے بعد جب ہم نویڈا شفٹ ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد دو ہزار تین میں میں نے اپنا بیٹا پھویا جو کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی دیت ہوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا میں میری آنٹی میری بیٹیا بلکل اس طرح ہو گئے تھے کہ اب زندگی میں کیا رہا ہے خیر ایک دن میرا نیویو آیا میرے سے ملنے نویڈا وہ بولا کہ آپ ایک سلطانپور میں ایک گرو جی ہیں ان کے ہاں کیوں نہیں گیا آپ جائیے میں سوچتا رہا اتنے گرووں کو دیکھا میں نے اتنے پنڈیتوں سے ملا تو اب کیا ہوگا بہرحال آپ نے چھوٹے بھائی سے بات کی اس نے کہا آپ کو چلنا ہے تو ہم کو سنڈے کے دن ایمپائر سٹریک لے گئے جیسے ہم ایمپائر سٹریک پہنچے ہیں گرو جی کے درشن کی جب محسوس ہوا ہم کو کہ ہم بلکل پاگل رہے جلندر میں گرو جی رہے ہم کو درشن نہیں ہوئے پھر کسی انکل نے میرے سے کہا کہ ان کی آگیا بینا کوئی اس دربار میں پاؤں نہیں رکھ سکتا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد گرو جی نے ہم کو تین زندگیہ دی پہلی زندگی دی کہ ایک دن ہم نویڈا سے پاؤںیں آٹھ بجے چلے گرو جی کے درشن کے لیے جب گرو جی بھوم کے آتے تھے اور سائیڈ بورڈ پہ بیٹھتے تھے اس ٹائم کے درشن کا انبھاؤ اور امرت جو ملتا تھا اس کا بہت ہی مزہ اور تھا اور جب گرو جی گدی پہ بیٹھتے تھے اس درشن کا امرت پانا جیسے سوہد میں بیٹھنا ہے پونے آٹھ بج چلے اور آٹھ بج کے دس کے اوپر ہم ایمپائر سٹیٹ پہنچیں آپ بھقین کیجئے گا کہ 35 منٹ کے اندر آپ نہیں پہنچ سکتے ایمپائر سٹیٹ 35 کلومیٹرز نہیں کور کر سکتے ہم جیسے پہنچے گرو جی نام کو درشن دیئے ہم نے چاہ پشادہ لندر کھایا گرو کی آگیا لی جب ہم لوٹے سو فٹا روڈ کے اوپر ایک ریڈ لائٹ ملی گاڑی جو تھی ففت گیر میں اپنا آپ رک گئی گاڑی آن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹرک سو فٹا روڈ سے جو چھترپن مندر کے پیچھے سا رہی ہے میری گاڑی کے آگے پولٹ گئی ایسپسٹر شیٹس آئرن روڈز گاڑی کے سامنے اور پیہ جو چاروں پیچھے کے پیہ تھے ٹرک کے وہ ٹوٹ کے ساڑک کے اوپر لڑکتے چلے گئے کال سینٹر سے جو بچے آتے تھے انہوں نے سکوٹر کھڑے کے یہ آئے بھاگ کر کے کہ گاڑی میں سے نگالو کوئی ایمبولینس کو ٹیلی فون کر رہا ہے کوئی پولیس کو ٹیلی فون کر رہا ہے بہرحال جو وہ پاس میں آئے انہوں نے دیکھا کہ ہم انٹیک ہیں انہوں نے روڈ کلیر کی گاڑی تک تک آن ہے گاڑی اپنے آپ چلنے لگی سو میٹر کے تک گیا ہوں گا پیچھے سے گاڑی ہے مرسیڈیز کالے رنگ کی اس سے انڈیکیشن دیا رکی میں بھی رکا اس پر سے میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ نکلتے ہیں بہت گورے بلکل چٹہ بدن کالی اچکن پہنی بھی چوڑی دار پجاما اور جب وہ باہر آئے تو میرا فرض تھا کہ میں بھی اٹھ کے باہر گیا پرنام کیا میرے سے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کے کہیں لگی تو نہیں ہے میں نے کہا جی ہمیں تو نہیں لگی یہ گروہ کی مہر ہے جو کہ آج ہم بچ گئے تو بولے کہ یہ گروہ کی مہر سے آج آپ کچھ ظنم ملہ ہے بچے ہیں بہرحال ہم گاڑی میں بیٹھے جب دیکھا انہی در سو میٹر گاڑی گئی ہوگی گاڑی دسپیر ہوگی اس کے بعد جب گروہ جی نے ایک دن باندھا ہوا تھا ہمارا سنڈے کا جب ہم گید درشن کرنے کے لئے گروہ جی کے درباہ میں پہنچیں گروہ جی کئی بار جو میسیج دیتے تھے سب کے لئے ہماری آنٹی کو جن کو کی پہلیٹک اٹیک پڑ گیا تھا دوزار آٹھ میں اور ہاف پوڈی پیلیٹک تھی جو کی آنٹی کوئی پتہ نہیں تھا بہرحال جب ہم کلاش ہاؤس پر چل گئے وہاں پہ ڈاکٹر نے ایگزامین کیا آنٹی کے انگلیوں میں پاؤں میں اور تھوڑی سی زبان میں تھوڑا سا تھا اس کے بعد جب اماری آر کے لئے لے جا رہا تھا میں دیکھ میرے پاس کال آیا وہ میسیج تھا کہ ماتر انکل آنٹی نو اٹیک پہ گیا ایسا ہے آنٹی آپ نے اتنی دور بیٹھی ہیں میں یہاں نوائیڈا میں ہوں ہاؤسپٹل میں ہوں تو وہ یہاں آپ امار آئی کے لئے لے جا رہے ہیں ہاں یادہ کچھ نہیں ایک تھوڑا سا برین میں ایک ٹلوٹ نکلے گا اور گروہ جی نے بتایا تھا ایک ہفتے پہلے آنٹی کو سوتے وے ہاف بارڈی پرنٹک اٹیک ہو جا تھا جس کو انہوں نے بلکل مائل کر دیا اس کے بعد آنٹی چھے دن رہی باہر آگئے اور اب یہ آنٹی بلکل ٹھیک ہیں سوست ہیں اپنا کام اپنا آپ کرتی ہیں اور جب گروہ جی کے پاس ہم درشن کرتے کرنے جاتے ہیں اور گروہ جی نے جب دو ہزار ساتھ میں چولا چھوڑا تو ہم سوچتے تھے کہ اب کیا ہے ہماری زندگی گروہ جی نے یہ بتایا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ ہمارے ساتھ رہیے لیکن جو میں مجھ کو مانیے آپ مانگیں مت منو 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 منگو مت ایک دن گروہ جی سے بات ہو رہی تھی تو گروہ جی نے میرے سے یہی کہا کہ منگ دے نہیں ہے تو پش دے نہیں وہ اس لیے تھا کہ جب ہم اپنے بیٹے کو کھویا تو گروہ جی نے ہمارا مائن دھیرے 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 سیٹ کیا گروہ جی چاہتے تو وہ دو گھنٹے میں ہم کو سیٹ کر دیتے لیکن گروہ جی کی جو کرپا رہی یسین دھیرے دھیرے سیٹ کیا وہ کسی وجہ سے سیٹ کیا ہوگا کہ ایک دم سیٹ کرنے میں کچھ ہمارا نقصان ہوگا اور دھیرے دھیرے کرنے میں برو جی نے ہمارا کلیانیوں کیا اس کا ہم کو کوئی احساس نہیں ہوا لیکن اب احساس ہوتا ہے کیونکہ گروہ جو ہے ماں سمادی لے گئے تیسرا جو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی حالی میں میرے کوئی ایک فیور چلا ایک سو ایک فیور ڈاکٹر کو دکھایا ہسپٹل گیا ای سی جی ایس میں پیرا سے تمال دے دی کھالی سب کچھ ہوا شام کو جب میں بی بی سے نیوز سن رہا تھا قریبا آٹھ بجے میرے کو اتنی زور سے شیورنگ ہوئی اتنی زور سے شیورنگ ہوئی کہ میں شیک ڈانس کر رہا تھا اس شیک ڈانس میں میری بٹیاں نے مجھے پکڑا میری آنٹی نے پکڑا پڑوس سے بلائیا انہوں نے پکڑا لیکن یہ خود جنہوں نے میرے کو پکڑ رکھا تھا وہ بھی شیک ڈانس کر رہے تھے فیور میرے کو نیچے لے گیا گاڑی میں بٹھایا میں مشکل سے ڈی پی ایس ایک جگہ ہے ڈی پی ایس سکول ہے قریبا آدھا کلومیٹر وہاں تک پہنچتے پہنچتے میرا جو ساس تھی وہ بند ہو رہی تھی میں گروہ کا ارداس کر رہا تھا گروہ جی سے میں نے ایک ہی ارداس کی گروہ جی یا تو آپ میرے کو زندگی دیں یا آپ میری زندگی لیں اگر آپ چاہتے ہیں جس میں میری بھلائی ہے وہ آپ کریں میں آپ کے شرنوں میں ہوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ یقین نہ کیجئے کہ میں جب ہسپٹل کلاش پہنچا ہوں بٹیا گاڑی سے پہلے نکلی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر دو ڈاکٹر ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر وہ انہزار کر رہے تھے ہم لوگوں کا وہ پھٹاک سے آئے انہوں نے میرے کو دیکھا ویلچیر پہ بیٹھایا ایمرجنسی میں لے گئے ایک مشین سیٹ کی امیلی میں they've diagnosed what is the problem اس کے بعد میرے کو چھے انجیکشن ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر ایک لیڈاکٹر اور اس کے دوران میں میں ڈاکٹر سے کہہا مجھے آکسیزن جی چاہیے ڈاکٹر کہتی hold on hold your horses we are treating you اس کے بعد مجھ کو ایک ایسا سار محسوس ہوا کہ گروہ جی کی جو دوہ میرے وینز میں گئی ہیں یہ جو آکسیزن مجھے سنگائی ہے اس سے میں زندہ رہا اور میں مشکل سے قریباً پارجن ہسپیٹل میں رہا اور میں ابھی ٹھیک ہوں گروہ کی کرپا ہے ایسی اسیم کرپا سب کو ملتی کہاں ہے گروہ کا عادر کرنا سب سے بڑی بات ہے ایسا گروہ میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا میں نے سب گروہوں سے سب گروہوں کے درشن کیے زندگی میں ٹی وی گروہوں سے ملا کتنے پندتوں سے ملا کتنے تانترک میر کو ملے جو کی پیسہ میر سے وانگتے تھے لیکن گروہ کے دربار میں آنے کے بعد گروہ جی جو ہیں ایک بھگوان ہے مہا شیو ہیں اور اب جو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ گروہ جی ہمیشہ سندگ کے ساتھ ہیں اور آپ سے یہی انرود ہیں کہ گروہ کی آگیا کا پالنگ کیجئے ان کا نرادر نہ کیجئے گروہ کی چنوں میں اپنا شیش ہمیشہ جھکا کر رکھیں جائے گروہ جی